بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ مولان العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قابل صد احترام علماء اکرام مہمانانِ زیوکار برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں جس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس محفل میں حضور کی نات ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جس محفل میں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آئیے سارے موجباتِ رحمت اختیار کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ محفل ختم ہوگی اور آپ لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے میں دس روزہ محافل کے احتمام پر عزیز القدر محبی فللہ فخری آل سنت فاضل نوجوان حضرت اللہ مولانا عبدالسطار چشتی صاحب زیدہ مجدہو ان کے رفقہ معاوینین اس مسجد کے انتظامیاں اہل محلہ ان سب کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس محبت اخلاص کے ساتھ ان دس روزہ محافل کا انتظام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت اور اخلاص سے بڑھ کر عجر عظیم عطا فرمائے مجھے سات محرم تک کے واقعات بیان کرنے کا موضوع دیا گیا ہے تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا تاریخ کے چند ایک ورک اُلٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے ایک سٹھ ہجری یزید تخت نشین ہوا اس نے گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی ابھی تک مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر نہیں پہنچی تھی اس خط کے ذریعے ہی ان کے وصال کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی اور یزید نے تین ہستیوں کا نام خط میں لکھا کہ پہلے ان سے بیعت لو اور بعد میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر عام کرنا اہل مدینہ کو بتانا ان تین ہستیوں میں سب سے پہلے تو نواسہ رسول ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام دوسرے نمبر پر نواسہ سدی کے اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر اور تیسرے نمبر پر حضرت فاروق عاظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر یزید کو یہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ میری بیعت نہیں کریں گے نواسہ سدی کے اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو گورنر مدینہ نے بیعت کے لیے کہا تو نواسہ سدی کے اکبر نے بیعت نہیں کی مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ آگئے رات تو رات ہجرت کی اور مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ آگئے گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو بلایا امام گورنر ہاؤس تشریف لے گئے ولید نے خط پڑھ کے سنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی اکتالیس ہجری سے ساٹھ ہجری تک بیس سال امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے جنہیں ہمارے امام نے مانا ہے انہیں ہم بھی جنہیں امام مانے اور آپ نہ مانے تو پھر آپ نے امام کی بات تو نہیں مانے بیس سال بیس دن نہیں بیس مہینے نہیں بیس سال اکتالیس ہجری سے ساٹھ ہجری تک نواسہ رسول نے حضرت امیر معاویہ کو مانے اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار فاسق و فاجر والا کردار ہوتا بیس سال بہت بڑا عرصہ نواسہ رسول بیس دن بھی نہ مانتے ان کا ماننا معمولی نہیں ہے یہ نواسہ رسول کی شان نہیں کہ امت کو کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر کے خود گھر آرام سے بیٹھ جائیں اگر حضرت امیر معاویہ کے کردار میں فسق و فجور ہوتا وہ شریعت کی عدیں توڑتے اتباع رسول نہ کرتے تو نواسہ رسول انہیں بیس دن بھی نہ مانتے امت کو کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر کے کیا بیس سال نواسہ رسول چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں نہیں یہ جو بیس سال امام علی مقام نے انہیں مانا ہے تسلیم کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا کردار اتباع سنت کے مطابق تھا جب یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا امام متقی ہیں یزید فاسق و فاجر ہے امام عادل ہیں یزید ظالم ہیں عادل ظالم کے ہاتھ میں کس طرح ہاتھ دے دے متقی ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کس طرح ہاتھ دے دے امام علی مقام نے فرمایا میں نے خلفاء راشدین کا دور دیکھا ہے مجھے پتا ہے خلافت کے تقاضے کیا ہیں شرائط کیا ہیں جو شخص متقی نہیں اور عادل نہیں وہ مسلمانوں کے امور کا والی نہیں بن سکتا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جائلوکا لناس اماما کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشواہ بناوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِينَ برابردگار میری اولاد میں بھی پیشواہ بنانا قَالَ لَا يَنَالُوْ اَحْدِ الظَّالِمِينَ اللہ نے فرمایا جو ظالم ہے اس سے ہمارا وعدہ نہیں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالم شخص مسلمانوں کا پیشواہ نہیں بن سکتا پیشواہی کے لیے سلطانِ اسلام بننے کے لیے حکمرانِ اسلام بننے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے جس شخص کو اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا مسلمان حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرتا ہے جس سے مسلمان اپنی آخرت سمارتے ہیں مسلمان حکمران کی ڈیوٹی صرف گلیاں بنانا ہی نہیں سکول بنانا ہی نہیں مسلمان حکمران کی ڈیوٹی مسلمانوں کی آخرت سمارنا بھی تو جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا امامِ عالی مقام نے فرمایا میں نے خلافہِ راشدین کا دور دیکھا ہے حضرت صدیقِ اکبر کی درویشی حضرت فاروقِ عاظم کا عدل میری نگاہوں کے سامنے ہیں مجھے پتہ خلافہِ راشدین نے کس طرح للہیت کے ساتھ اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا ہے بیت المال کو امانت سمجھے انہوں نے اپنی جائداتیں نہیں بنائیں دنیا سے جائے ہیں حضرت صدیقِ اکبر وسیعت کرتے ہیں جو لباس میں نے پہنے اسی میں مجھے کفن دے دیں آج بڑے سے بڑا دشمن بھی حضرت صدیقِ اکبر یا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض نہیں کر سکا کہ انہوں نے کوئی جائداتیں بنائیں امامِ عالی مقام سرکارِ سید و شہدہ انہوں نے فرمایا خلافہِ راشدین نے جس انداز میں خلافت کی ہے وہ میرے سامنے ہے یزید اس کا حق دار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے امور کا والی بنیں یہ امام کی بیعت صرف امام کی اپنی ذاتی بیعت ہی نہیں تھی یہ خاندانِ رسول کی بیعت تھی یہ حضرت علی شیرِ خدا کی بیعت تھی امام جانشین کس کے ہیں امام بیعت کر لیتے یزید کی گویا حضرت علی نے بیعت کر لی یزید کی شیرِ خدا نے بیعت کر لی فاسق و فاجر کی اس لئے امامِ عالی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا آپ میں سے کوئی آدمی گھر جائے دودھ والا برطن اٹھائے دیکھے دودھ میں چھپکلی مری ہوئی ہے کیا اس دودھ کو آپ پی لیں گے یہ توقع امام سے کیوں کرتے ہیں کہ یزید کے ذاتی کردار کے بارے میں واقف ہیں اور پھر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آیا تھا اور امامِ عالی مقام کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت یزید کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے حضرت امیو معاویہ کے دور کے اندر تو امامِ عالی مقام اس لئے اس کے ذاتی کردار سے واقف تھے جب آپ نے بیعت سے انکار کیا گورنر ہاؤس میں ابنِ حکم بیٹھا ہوا تھا یہ گورنر نہیں تھا یہ مشیر تھا گورنرِ مدینہ اس وقت ولید تھا ابنِ حکم نے ولید کو مشورہ دیا اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت ان کا سر کلم کر دو موت کی دھمکی دی ڈرائیا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو آپ اس محل سے گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکتے یہیں آپ کا سر کلم کر دیا جائے گا جب ابنِ حکم نے موت کی دھمکی دی تو امامِ عالی مقام نے فرمایا اللہ اکبر مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ حَتَّ الْمَوْتُ عَلَى غُلْدِ آدَمَا مَحَتَّ الْقَلَادَةِ عَلَى جِیدِ الْفَتَعَةِ اے ابنِ حکم کسے موت سے ڈرارہے ہو جس کی رگوں میں شیرِ خدا کا خون ہے میں وہ نہیں جو ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لوں میں ڈر کے باطل کو ماننے والا نہیں ہوں جو فیصلہ اس گورنر ہاؤس میں سنا رہا ہوں وہی فیصلہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی سنا ہوں گا آئینِ جوامردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی حَتَّ الْمَوْتُ عَلَى غُلْدِ آدَمَا مَحَتَّ الْقَلَادَةِ عَلَى جِیدِ الْفَتَعَةِ فرمایا جس طرح عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے مجاہد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا آج اس محفل پاک میں بیٹھنے والو ذرا فیصلہ تو کرو جو مرد کی گردن پہ تلوار کے زخم کو زیور کہتے ہیں کہ یہ تو مرد کا زیور ہے کہ گردن پہ زخم آ گیا ہے وہ موت سے ڈرنے والے ہیں فرمایا جس طرح عورت کے گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے مجاہد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے امام علی مقام نے باطل سے نفرت کی بیعت سے انکار برائی سے نفرت کنتم خیر امتن اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہاونا ان المنکر یہ جو بیعت سے انکار ہے امام علی مقام نے برائی سے نفرت کی ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے آج کوئی شخص برائی کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہو اور پھر امام علی مقام کا ذکر بھی کرے سود بھی کھا رہا ہو رشوت بھی لے رہا ہو آنکھوں میں حیاء نہ ہو زبان میں سچائی نہ ہو کردار میں پاکیسگی نہ ہو اسے کیا پتا حسینیت کیا ہے حسینیت تو برائی سے نفرت کا نام ہے حسینیت تو نیک آمال سے محبت کا نام ہے حسینیت تو شوق عبادت کا نام ہے حسینیت تو عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر کا نام ہے امام علی مقام نے برائی سے نفرت کی آپ نے بیعت سے انکار کیا گورنر ہاؤس سے نکلے ابن حکم نے بڑا روکا اور گورنر ولید کو مشورہ دیا کہ تم امام علی مقام کو باہر نہ نکلنے دینا لیکن ولید نے کہا میں صرف مدینہ منورہ کا گورنر ہوں اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور مطالبہ کیا جائے کہ نواسہ رسول کو شہید کرو میں ساری دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا آلِ رسول پہ تلوار نہیں چلاؤں یہی وجہ تھی کہ بعد میں یزید نے ولید کو موطل کر دیا تھا امام گھر تشریف لائے اہلِ خاندان کو جمع کیا مشورہ ہوا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے امامِ آجِ حقام نے فرمایا اگر میں مدینہ منورہ رہتا ہوں یزید یہاں لشکر بھیجے گا مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس شہر میں جنگ ہو اس شہر کی حرمت پائے مال ہو کیونکہ آج تک جب سے حضور نے اسے مدینہ تل منورہ بنایا آج تک اس شہر میں جنگ نہیں ہوئی تھی اس شہر کی حرمت پائے مال نہیں ہوئی تھی تو امامِ آلِ مقام نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے مدینہ منورہ کی حرمت کو پائے مال کیا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جنگ ہوئی مدینہ منورہ میں جنگ معمولی بات نہیں ہے تیسرے خلیفے تھے حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے چاہتے تو شام سے یا مکہ سے فوج بلوا کر اپنے اوپر حملہ کرنے والے بلوائیوں سے جنگ کر سکتے تھے اور آپ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ فوج بلوائیں لیکن حضرت عثمانِ غنی نے کہا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے مدینہ منورہ میں جنگ کروائی عثمانِ غنی خود شہید ہو گئے لشکر نہیں بلوایا مدینہ منورہ کی ایک حرمت ہے ایک عدب ہے ایک مقام ہے امامِ عالی مقام نے فرمایا میں بھی وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے اس شہر میں خون کی ندیاں بائیں میں مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ چلا جاتا ہوں امید ہے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا حرمِ مکہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا تو حرمتِ مدینہ کے پیش نظر امامِ عالی مقام نے ہجرت کی مدینہ منورہ سے مکہ آگئے اہلِ مکہ نے آنکھیں راستوں میں بچھائیں دل کے دروازے کھول دئیے تاریخ کی کتابوں میں ہے نواسہِ رسول مکہ میں آئے تو ہر طرف سے مرحبہ مرحبہ کی صدایں آ رہی تھیں چار مہینے آپ مکہ میں رہے رجب کے آخری دنوں میں آپ نے ہجرت کی تھی شابان، رمضان، شوال، زیقات یہ چار مہینے آپ مکہ میں رہے ذل حج کے پہلے اشرے میں آپ نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی کوفے کی طرف امامِ عالی مقام کے سچے مرید مدینہ منورہ کے لوگ تھے اور پھر مکہ المکرمہ کے لوگ تھے امامِ عالی مقام کے سچے مرید امام پر جان چھڑکنے والے مدینہ منورہ کے لوگ اور مکہ شریف کے لوگ کوفے والے سازشی تھے جنہوں نے امام کو مکہ میں ٹھہرنے نہیں دیا اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب کربلا میں جنگ ہوئی کوفے والوں نے تو جانے نہیں لٹائیں مدینہ منورہ سے جو ساتھ گئے تھے انہوں نے ہی جانے قربان کی جو مکہ شریف سے ساتھ آئے تھے انہوں نے ہی جانے قربان کی امامِ عالی مقام مکہ میں ہے کوفے والوں نے اتنے خط لکھے سینکڑوں خط اور ایک ہی تقاضہ تھا کہ امام آپ ہمارے پاس آئیں ہماری رانمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِحُسینِ ابنِ عالی من شیعتِ ہی من المؤمنین والمسلمین اما بعد حیّا ہلا فَإِنَّ النَّاسَ يَنتَذِرُونَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ يَنتَذِرُونَكُمْ فَالْعَجْلِ سُمَّ الْعَجْلِ لَا امامَ لَهُمْ غَيْرَكَا یہ عبارتیں تھی ان خطوط میں کہ امام لوگ آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں کوئی ان کی رانمائی کرنے والا نہیں آپ جلدی کوفے آئیں اور اگر آپ نہیں آتے تو قیامت کے دن ہم آپ کے خلاف گوائی دیں گے کہ کوئی ہمارا رانمائی نہیں تھا ہم نے نواسہ رسول کو بلایا اور وہ بھی نہیں آئے جب ساڑھے چار سو سے زیادہ خط آئے جن میں آخر میں یہ الفاظ تھے الاجل فالعجل جلدی کریں جلدی کریں تو امامِ عالی مقام نے اپنے رفقہ سے مشورہ کیا اور فرمایا میں اگر اب بھی نہیں جاتا تو کوفے والے قیامت کے دن میرے خلاف گوائی قائم کریں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوفے چلا جاؤں اس موقع پر جب امامِ عالی مقام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں کوفے چلا جاؤں حضرت عبداللہ بن عباس اہلِ بیعت میں سے ہیں عبداللہ بن عباس اہلِ بیعت میں سے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس ان کے بیٹے تاریخ ابنِ عصیر چوتھی جل حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی آقا حسین آپ عراق کی طرف نہ جائیں آپ کوفے کی طرف نہ جائیں آپ مکہ مکرمہ میں رہیں مدینہ سے جرت کی آپ مکہ آئے ہیں آپ یہاں قیام کریں ہم آپ کا ساتھ دیکھیں البدایہ ون نہایہ پڑھ کے دیکھیں تاریخ ابنِ عصیر پڑھ کے دیکھیں نواسہِ صدیقِ اکبر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آئے اور آ کے حضرت امامِ عالی مقام کی خدمت میں ارز کیا امام میں آپ کی بیعت کرتا ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ مکہ میں رہیں آپ مکہ چھوڑ کے کوفے نہ جائیں امامِ عالی مقام نے فرمایا ایک راز ہے جسے میں کھول نہیں سکتا میں مکہ سے ہجرت کر کے کوفے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا لیکن امام اپنے فیصلے پہ قائم رہے تیسری روایت حضرت عونو محمد کے والد حضرت بی بی زینب کے خامت حضرت عبداللہ بن جعفر آئے اور انہوں نے عرض کی آقا حسین آپ مکہ میں رہیں آپ کوفے کی طرف نہ جائیں اس وقت جو امیرِ مکہ تھا اس سے آپ نے امان نامہ بھی لکھوایا حضرت عبداللہ بن جعفر نے اور امامِ عالی مقام کے خدمت میں عبداللہ بن جعفر جب آئے رشتے میں کیا ہیں امام کے چچا ذات بھائی بھی ہیں اور امام کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب کے یہ خامد ہے عبداللہ بن جعفر جب وہ امام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفے نہ جائیں تو اس وقت امامِ عالی مقام نے فرمایا اے عبداللہ بن جعفر چند دن پہلے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے حضور نے مجھے ایک حکم دیا میں اسے پورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں اب عبداللہ بن جعفر پوچھتے ہیں وہ خواب مجھے سنائیں کہ حضور نے کیا حکم دیا اور کیا گفتگو فرمائی ہے امامِ عالی مقام نے ارشاد فرمایا میں وہ راز نہیں کھل لوں گا جو اللہ کے رسول کا راز ہے یہاں تک کہ میں دنیا سے سفر کر کے دربارِ خداوندی میں پہنچ جاؤں میں حضور کا راز نہیں کھل لوں گا آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے اس خواب کا ذکر کیا یہ بات بھی البدائی بن نہایا میں ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے کلیجہ موکو آتا ہے امامِ عالی مقام نے فرمایا یہ بات آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کی تھی آپ نے فرمایا ابن زبیر شہید تو میں نے ہوئی جانا ہے چاہے میں مکہ میں رہوں چاہے میں مکہ سے چلا جاؤں اس لیے کہ یزید اب میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا میں نے اس کی بیعت سے انکار کیا ہے اب اس کی تلواروں سے میں دور تو نہیں جا سکتا مکہ میں رہوں پھر بھی میں نے شہید ہونا ہے مکہ سے چلا جاؤں میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی اس نے دباؤ ڈالنا ہے اے ابن زبیر میں چاہتا ہوں میری وجہ سے حرم کی زمین خون آلود نہ ہو حاجیوں کا حج خراب نہ ہو اس لیے میں مکہ سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں امامِ عالی مقام سرکارِ سید و شہدہ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں کوفے کی طرف یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں بعض لوگ آج پندرمی صدی میں بیٹھ کر پہلی صدی کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہیں تو اپنے مشورے دیتے ہیں کہ امام اس طرح کر لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا چاہد یہ واقعہ نہ ہوتا آج پندرمی صدی میں بیٹھ کر لوگ پہلی صدی کے واقعات پر تبصرے کرتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا واقعہ کربلا پر کبھی تبصرے نہ کرنا بالخصوص امامِ عالی مقام کے فیصلوں پر نواسہِ رسول نے جو فیصلے کیے ہیں ان پر کبھی تبصرے نہ کرنا بعض گستاخانِ اہلِ بیت وہ یہ تبصرے کرتے ہیں امام مکہ میں رہتے ہیں امام کیوں گئے مکہ میں رہتے ہیں تو یہ واقعہ نہ ہوتا میں کہتا ہوں ہماری اوقات کیا ہے نواسہِ رسول کے فیصلوں پر تبصرہ کریں ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نالی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پر رہتا آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے گندگی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پر رہتا اور آج کا بے عمل مسلمان کیا جانے فکرِ حسین کی پرواز کتنی بلند ہماری اوقات نہیں کہ نواسہِ رسول کے فیصلوں پر تبصرہ کریں بس ایک بات آج کی اس میفل سے اپنے دل پر نقش کر لیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اس سفر میں نواسہِ رسول نے جو فیصلہ کیا ہے درست فیصلہ کیا اس سفر میں امامِ عالی مقام نے جو فیصلہ کیا امامِ عالی مقام نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ کیا اگر امام مکہ سے نہ نکلتے مکہ میں شہید ہو جاتے تو پھر اعتراض کرنے والوں نے کرنا تھا بھئی کوفے سے خط آئے تھے امام کیوں نہیں گئے اگر امام چلے جاتے تو شاید شہید نہ ہوتے مکہ میں رہے ہیں جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے آپ اپنا مزاج اپنی طبیعت اس میں عدب پیدا کریں ہم عدب کرنے والے لوگ ہیں اگر طبیعت بن گئی بیس والی اور اعتراض والی تو پھر امام نہیں برباد ہو جائے گا اور یہ بات بھی آج جوڑ کر کرتا ہوں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آدمی کا بیڑا خرق ہو چکا ہوتا ہے یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے اس سے بھی تھوڑے وقت میں آدمی برباد ہو جاتا ہے اگر دل میں ادنا بے ادبی آ جائے کچھ ہستییں ایسی ہیں جن کا ادب فرض ہے ہمارے اوپر انبیاء کا ادب فرض ہے حضور کے اہلِ بیعت کا ادب فرض ہے اور حضور کے صحابہ کا ادب فرض واجب الہترام ہستی ہیں ان کے بارے میں ادنا بے ادبی ذین میں آ گئی ایمان کا بیڑا غرق انسان برباد ہو گیا اور سمجھے رہا ہوگا میں بڑی بیعث کر رہا ہوں میں بڑا نکتہ بیان کر رہا ہوں ادب ہے تو سب کچھ ہے ادب نہیں تو کچھ بھی اس سفر میں نوازہ رسول نے جو فیصلہ کیا درست کیا امامِ آلی مقام مکہ سے نکلے راستے میں فرض دک شائر ملا فرض دک شائر سے امام نے پوچھا تو کوفے سے آ رہے بتا کوفے والوں کے حالات کیا ہیں ابھی تک حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی فرض دک شائر نے کہا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوارے یزید کے ساتھ ہیں اگر کوئی مشکل وقت پڑا تو کوفے والے جنے کوئی نہیں ہیں مرد نہیں ہیں کہ وہ اپنی بات کا پیرہ دیں وہ بک جائیں گے مال و دولت پر وہ یزید کے ہم نواہ جائیں گے اگلے سفر میں فرض دک سے اگلی منزل پر ابنِ قین امامِ آلی مقام زہیر بن قین وہ امام کے رفقہ میں شامل ہوئے امام کی غلامی میں آئے اس سے اگلی منزل میں حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر پہنچ گئی کہ حضرت مسلم بن اکیل شہید ہو گئے ہیں یہ امام کے چچا ذات بھائی تھے اور انہیں امام نے پہلے بھیجا تھا کوفے میں انہوں نے خط لکھا تھا جس کے بعد امام مکہ سے نکلے تھے انہوں نے خط لکھا تھا کہ یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں بیس ہزار بیعت کر چکے ہیں آپ کی یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس راستے میں آکے کھڑے ہوتے ہیں جو راستہ حجاز سے کوفے کی طرف آتا ہے یہ روز وہاں جا کے آپ کا انتظار کرتے ہیں اس وجہ سے امام نکلے لیکن بعد میں حالات نے جو ہی یہ خط کوفے سے نکلا دوسرے دن حالات نے پلٹا بدلا ابن زیاد آکے گورنر بنا اور اس نے حضرت مسلم بن اکیل کو شہید کروا دی حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت کی خبر پہنچی امام دل گرفتہ ہوئے خیمے میں تشریف لائے کیونکہ حضرت مسلم بن اکیل کی بیوی اور ان کی ایک بیٹی امام عالی مقام کے ساتھ سفر کر رہی تھی خود حضرت مسلم بن اکیل پہلے تشریف لے گئے تھے لیکن ان کی بیوی اور ان کی بیٹی وہ مکہ میں تھی وہ اب امام کے ساتھ جا رہی تھی جب شہادت کی خبر آئی امام نے حضرت مسلم بن اکیل کی بیٹی کو بلایا اس بچی سے پیار کیا ماتھا چوما سندوق کھولا کوئی تحائف تبرکات اس بچی کو دیئے وہ بچی توتلی زبان میں ارز کرتی ہے چچا پیار تو آپ پہلے بھی مجھ سے کرتے تھے پر آج یوں پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے آج پیار کا انداز بدل گیا ہے کہیں میرے والد مسلم بن اکیل شہید تو نہیں ہو گئے امام علی مقام نے فرمایا بیٹی تو ٹھیک سمجھی ہے تیرے والد مسلم بن اکیل شہید ہو چکے ہیں جب پردیس میں حالت سفر میں اس بچی نے اپنے والد کی شہادت کی خبر سنی تو زبان پہ کوئی جزا فضا کے الفاظ نہیں آئے بے سبری کے الفاظ نہیں آئے بلکہ اس سید زادی نے پڑا امام علی مقام نے فرمایا مجھے یہی امید تھی اہلِ بیعت کی عورتیں دکھ کی گھڑی میں قرآن پڑ کے دل کو سبر دیں گے پھر آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اہلِ خاندان سے مشورہ ہوا فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رہے گا مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا اب کافلہ آگے چلا اگلے سفر میں حر بن یزید ریاہی نے امام علی مقام کو روکا امام عراق کی سرحد پر شراف پر پہنچے وہاں پانی تھا امام علی مقام کے رفاقہ نے برتن بھر لیے سواریوں کو بھی پانی پلایا خود بھی پیا لیکن جب وہاں شراف سے آگے چلے ہیں تو اگلے سفر میں حر بن یزید ریاہی کا لشکر آیا وہ جس راستے سے آئے تھے اس راستے میں پانی نہیں تھا حر کا لشکر پیاسا ہے سواریاں پیاسی ہیں برتن خالی ہیں امام جس راستے سے آئے اس راستے میں پانی تھا برتن بھرے ہوئے ہیں جب ملاقات ہوئی ساکی کوسر کے نواسے نے دیکھا کہ یہ سپائیوں کا لشکر پیاسا ہے تو امام علی مقام نے فرمایا اباس وہ پانی جو اپنے سفر کے لیے بھرا تھا وہ ان پیاسوں میں تقسیم کرتا تھا ساکی کوسر کے نواسے تھے کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے پانی تقسیم ہو رہا ہے وہ پانی جو حضرت عباس نے شہزاد علی اکبر نے اپنے سفر کے لیے بھرا تھا وہ اس لشکر میں تقسیم کر رہے ہیں اور یہی لشکر کل فرات پہ پیرا دینے والا تھا یہی لشکر کل پانی پہ پیرا لگانے والا تھا جب ہور اور اس کے سپائی پانی پی چکے ہور آیا امام کی بارگاہ میں مذاکرات ہوئے ہورنے کا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے لاؤں ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے کوفے میں خبر پہنچ چکی ہے کہ آپ کوفے آ رہے ہیں اس لیے ابن زیاد نے مجھے بھیجا کہ راستے میں جہاں بھی نواسہ رسول ملے انہیں گرفتار کر کے لیا جو ہی ہورنے کانا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں اس خیمے میں حضرت عباس بھی کھڑے ہیں اس خیمے میں شہزادہ علی اکبر بھی کھڑے ہیں حضرت عباس نے تلوار بے نیام کی اور عرز کی آقا حسین مجھے اجازت دے میں ہور کا سر کلم کر دیتا ہوں امام علی مقام نے فرمایا عباس تلوار نیام میں کر لو میں ہور پر تلوار چلانے کی اجازت نہیں دوں گا حضرت عباس نے عرز کی آقا حسین اس وقت یزیدیوں کی تعداد تھوڑی ہے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں اگر اس وقت ہم ان سے نہیں لڑتے بعد میں ان کو کمک ملی پیچھے سے اور لشکر آ گیا تعداد بڑھ جائے گی پھر ان کے ساتھ لڑنا ہمارے لیے مشکل ہوگا آپ اسی وقت ہور کو قتل کر دیں اور لشکر کو قابو میں کر لیں امامِ عالی مقام نے فرمایا عباس تو مشورہ تو ٹھیک دے رہے کہ پیچھے سے کمک آئی تو پھر لڑنا مشکل ہوگا لیکن میں نواسہِ رسول ہوں میں شریعت کی اجازت کے بغیر تلوار نہیں چلا سکتا میں لڑائی میں پیل نہیں کر سکتا آج اس جلسے میں بیٹھے ہوئے غلامانِ مصطفیٰ آقا حسین کے فیصلے کو سلام کرتے ہیں وہ آقا حسین جو ہر فیصلے سے پہلے اس بات کا خیار رکھتے ہیں میں نواسہِ رسول ہوں آپ کا کوئی قدم شریعت سے ہٹ کر نہیں تھا ہور نے جب یہ فیصلہ سنا کہ امام نے تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی تو ہور کا دل امام کی عقیدت سے بھر گیا ہور سمجھ گیا کہ امام کوئی قدم اٹھانے سے پہلے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں یہ اگر چاہتے تو مجھے قتل کروا سکتے تھے اب باس میرے سر پہ کھڑے ہیں وہ تلوار بین ایام کر کے میرا سر کلم کر سکتے تھے لیکن امامِ عالی مقام نے روکے اس کا مطلب یہ ہے نواسہِ رسول خواہشِ نفس کے غلام نہیں ہیں یہ پیکرِ شریعت ہیں یہ مجسمہِ حلم ہیں یہ تحمل کا پہاڑ ہیں یہ قدم اٹھاتے ہیں تو شریعت سے پوچھ کے اٹھاتے ہیں ہور کا دل امام کا مرید ہو گیا زہر کی نماز کا وقت ہوا مذاکرات جاری تھے امام نے فرمایا ہور اپنی الگ جماعت کراؤ گے یا میرے پیچھے ہی نماز پڑھو گے ہور نے جواب دیا نبی کا نواسہ نماز پڑھائے اور میں پیچھے نہ پڑھو تو میں کتنا بدبخت ہوں نبی کا نواسہ نماز پڑھائے اور میں نہ پڑھو تو قیامت کے دن نبی کو کیا مو دکھاؤں گا امام آپ نماز پڑھائیں آج دو جماعتیں نہیں ہوں گی میرا لشکر آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھے میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا جب ہور نے کہا نا میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا ہور کے مشیروں نے بازو پکڑا پیچھے کھینچا کہ امام کے پیچھے مقتدی بن کے نہ کھڑے ہونا ورنہ جاسوس کوفے تیری خبر بھیجیں گے اور گورنر کوفہ تجھے موطل کر دے گا بھیجا ہے گرفتار کرنے اور تو مقتدی بن گئے ہیں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے جب ہور کے مشیروں نے اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچا تو ہور نے اپنا بازو چھڑایا اور بازو چھڑاتے ہوئے کہا جاؤ امیرِ شام سے جا کے کہہ دو جاؤ امیرِ کوفہ سے جا کے کہہ دو ہور حسین کا مرید ہو گیا ہور نے نواسہِ رسول کی غلامی اختیار کر لی ہور نمازِ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے ہور نے امام کو گرفتار بھی نہیں کیا لیکن ساتھ بھی نہیں چھوڑا اپنا لشکر ساتھ ہی رکھ ہے ساتھ ہی لشکر چلاتا رہا ہے اگلے سفر میں شمر زل جوشن آیا عمر بن سعد یکے بعد دیگرے تیس ہزار کا لشکر امام کے گر جمع ہو گیا امامِ عالی مقام رات بر سفر کرتے رہے ہیں لیکن اس میدان سے نکل نہیں سکے تو آپ نے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے جواب دیا گیا یکالو لہا کربو بلائن یہ تف کی زمین ہے یکالو لہا اردو تفن یہ تف کی زمین ہے اور یہ کربو بلائن امامِ عالی مقام نے فرمایا اگر یہ کربو بلائن اگر یہ کربو بلائن تو پھر ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربو بلائن ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربو بلائن شمر آیا عمر بن سعد آیا مذاکرات ہوئے آج اس مسجد کی نرم کالینوں پہ بیٹھ کر واقعہ کربو بلائن کو سننا آسان ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے آپ لوگ تو اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گاؤں میں ہیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں امام وطن میں تھے یا پردیس میں تھے وطن سے ہزار میل دور آدمی وطن میں ہو مصیبت آئے برداشت کرنا آسان ہے پردیس میں مصیبت آئے برداشت کرنا مشکل امام پردیس میں تھے غریب الوطنی دوسرا دکھ صرف مردوں کا کافلہ ہو مصیبت آئے مرد فیس کر لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر گھر کی عزتیں عورتیں بیٹیاں ساتھ بہنیں ساتھ دکھ کا احساس بڑھ جاتا ہے امام کا کافلہ صرف مردوں کا کافلہ نہیں تھا عورتیں ساتھ تھی بی بیاں ساتھ تھی بہنیں بیٹیاں ساتھ تھی ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ بڑی شان والی ہیں بہنیں بیٹیاں بڑی شان والی ہیں لیکن کسی کے گھر ایسی بہن ہے جیسی بہن امام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہماری بہنیں بیٹیاں سیدہ زینب کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہماری بہنیں بیٹیاں سیدہ سکینہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں امام کے ساتھ کتنی شان والی بی بیاں تھی اگر ہم میں سے کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور دورانے سفر دشمن گھیر لے جان کا خطرہ ہو تو کتنے خیال آتے ہیں کہ میرے بعد میری بیٹی وطن کس طرح پہنچے گی میرے بعد میری بہن وطن کس طرح پہنچے گی وطن تو یہاں سے دور ہے دو دکھ ہو گئے ایک تو پردیس ہے دوسرا بہنیں بیٹیاں بچے ساتھ ہیں تیسرا دکھ جن لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہی مکر گئے ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھا کے وفا کے وعدے کیے تھے وہی مکر گئے ہیں بھلا کسی کو گھر بلا کر مہمان بنا کر ایسا سلوک بھی مہمان سے کیا جاتا ہے جیسا سلوک مہمانِ کربلا کے ساتھ ہو رہا ہے امامِ عالی مقام نے خطوں والا تھیلہ کھولا ایک ایک یزیدی کا نام لے کے خط پڑھ کے سنائے محکم بن تفیل یہ تیرا خط ہے ابنِ عشس یہ تیرا خط ہے ابنِ ربعی یہ تیرا خط ہے خطوں میں تو تم لکھتے تھے کہ حسین آئیں ہم علاہِ کلمة الحق کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے اپنے گھر لٹا دیں گے اپنی اولادوں کی جانیں پیش کریں گے اللہ کے دین کا پرچم بلند کریں گے تمہاری قسموں پہ اعتبار کر کے جب میں آگیا ہوں تو اب تم ننگی تلوارے لے کے کھڑے ہو تم ہی میری جان کے پیاسے بنے ہوئے ہو اس وقت بلانے والوں نے ان کوفیوں نے جو جواب دیا اسے سن کے تو پتھروں کے سینے پھٹ جاتے ہیں ان کوفیوں نے کہا حسین ہم نے آپ کو بلایا ہی نہیں ہم نے آپ کو خط ہی نہیں لکھے یہ خط جو آپ دکھا رہے ہیں یہ جھوٹے خط ہیں یہ خود لکھ کے آپ ہماری طرف منصوب کر رہے ہیں ہم نے نہیں آپ کو بلایا ہم نے نہیں خط لکھے جب انہوں نے جھوٹ کی نسبت نواسہ رسول کی طرف کی امامِ عالی مقام تڑپ اٹھے امامِ عالی مقام نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا آج اس محفلِ پاک میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو وہ ہستی جو دنیا میں آ کر ماں کا دودھ بعد میں پیئے نبی کا لوابِ دہن پہلے چوسے وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں امامِ عالی مقام کی ولادت ہوئی دنیا میں تشریف لائے ماں کا دودھ بعد میں پیا ہے حضور کا لوابِ دہن پہلے جزوِ بدن بنایا ہے پہلی غزا جو امام کے حلق سے نیچے اتری ہے پہلی غزا جو امام کے بدن کا جزو بنی ہے وہ ہے لوابِ دہنِ رسولِ پاک حضور کی زبان کو امامِ عالی مقام نے چوسا نہ دنیا کا کوئی پانی اور مشروع اور نہ جنت کا کوئی پانی اس لواب کے مثل ہو سکتا ہے نہ کوثر نہ سلسبیل جنت کے تمام مشروعات سے اور پانیوں سے افضل پانی ہے تو میرے آقا کی دہنِ پاک کا لواب ہے امامِ عالی مقام کی پہلی غزا لوابِ دہنِ رسولِ پاک ہے امامِ عالی مقام نے فرمایا میں نے زندگی میں آج تک ایک جھوٹ بھی نہیں بولا آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ امام کے غلام ہیں اس لئے امام کی منقبت پڑھ رہے ہیں امام کی زبان بھی سچی امام کا کردار بھی امام کا کردار بھی امام نے ایک قاسد بھیجا تھا قیس بن مساہر اہلِ کوفہ کے پاس لیکن اس کو گرفتار کر لیا کوفی سپائیوں نے انہوں نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا ابن زیاد نے کہا تیرا سرکلم کر دوں گا اگر میری بات مانے تو تجھے چھوڑ دوں گا زہر بن یہ قیس بن مساہر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے ابن زیاد نے کہا تجھے محل کی چھت پہ چڑھاتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر تو نواسہ رسول حضور حیدر کرار ان بلند مرتبہ ہستیوں کو گالیاں دے کوفے والوں کو میں کٹھا کرتا ہوں تیرے سامنے اور تو بتا کہ میں ان کا قاسد تھا جو ان کا پیغام لے کے کوفے والوں تمہارے پاس آیا تھا لیکن اب میں ان کو گالیاں دوں گالیاں دینا میں تجھے چھوڑ دوں گا قیس بن مساہر نے کہا ٹھیک ہے کوئی حکمت تھی اس لئے ان نے کہا ٹھیک ہے قیس بن مساہر کو محل کی چھت پہ چڑھا دیا گیا سامنے کوفے کے لوگوں کا مجمع ہے قیس بن مساہر نے گفتگو شروع کی اس نے کہا کوفے والو میں حسین ابن علی کا قاسد بن کے آیا تھا میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے محمد عربی اس کے آخری رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں حسین ابن علی سچے ہیں حسین کا گھرانہ سچا حسین آدل ہیں حسین متقی ہیں حسین کاری ہیں حسین آلہ مقام کے مالک ہیں اس نے امام علی مقام کی منقبت شروع کر دی آج ہم بھی نہ امام کے غلاموں میں نام لکھ والے ہیں جب یزیدیوں نے کوفیوں نے مذاکرات کے دوران امام علی مقام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی محکم منت و فیل ابن عشیس ابن ربی انہوں نے کہا امام ہم نے خط نہیں لکھے یہ خط آپ نے خود لکھ کے ہماری طرح منصوب کیے ہیں امام کے دل پر چوٹ لگی انہوں نے تو مجھے بولایا ہے اور یہ جھوٹ کی نسبت میری طرف کر رہے ہیں امام علی مقام نے اس وقت فرمایا میں نوازہ رسول ہوں میں نے آج تک ایک جھوٹ بھی زندگی میں نہیں بولا اور آج ہم امام کے غلام اسی نعرے کو بلند کرتے ہیں امام کی زبان بھی سچی ہے امام کا کردار بھی امام کا گھرانہ بھی امام کا کردار بھی قیس بن مساہر نے جب محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا نوازہ رسول سچے ہیں حیدر کرار سچے ہیں اور یہ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد جھوٹا ہے مکار ہے عبید اللہ ابن زیاد رہ نہ سکا جلاد سے کھا پیچھے سے دھکا دو قیس بن مساہر چھت سے گر رہا ہے لیکن پکار کیا رہا ہے حسین سچے ہیں حسین کا نانا سچا ہے جان دے دی پر اس گھرانے کی شان بیان کرنا نہیں چاہنے امام علی مقام سرکار سید و شہدہ میدان کربلا میں سات محرم سے پہلے سات محرم تک مذاکرات ہوتے رہے ہیں جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو امام علی مقام نے فرمایا میں خود نہیں آیا تم نے خط لکھ کے بلایا ہے اور یہ تمہارے خط ہیں انہوں نے انکار کیا اس وقت امام نے فرمایا تاریخ کی کتابوں میں ایسی تجاویز موجود ہیں جو امام نے تلوار روکنے کے لیے دی تھی یاد رکھیں امام حافظِ قرآن ہے اور امام مفسرِ قرآن ہے امام راویِ حدیث ہیں اور شارحِ حدیث ہیں اور امام اس دور میں جس دور میں واقع کربلا ہوئے یگانہِ روزگار فقیحِ اثر ہیں امام فتوہ بھی دیتے تھے اس لئے امامِ عالی مقام کی نظر شریعتِ متارہ کے ایک ایک حکم پر تھی تلوار چلانا معمولی بات نہیں ہے اس کے تقاضے ہیں جب تک وہ پورے نہ ہو کسی پر تلوار نہیں چلائی جا سکتے امامِ عالی مقام نے اس لئے تجویز دی تاکہ حجت تمام ہو جائے امام نے فرمایا تم نے مجھے نہیں بلایا خط نہیں لکھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں بلایا ہم نے خط نہیں لکھے امام نے فرمایا اگر تم نے نہیں بلایا تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں جس شہر سے میں آیا ہوں میں اس شہر واپس چلا جاتا ہوں اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں یہ تجویز امام نے دی تو تلوار روکنے کے لئے دی اور یہ تجویز دی تو حجت تمام کرنے کے لئے دی تاکہ اللہ کے دربار میں میں سرخرو ہو جاؤں تلوار روکنے کی جو کوشش میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی میں نے تلوار چلانے میں پیل نہیں کی امام نے فرمایا اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو میرے گر جو تم نے گھیرہ ڈالا ہے اس کو چھوڑ دو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں اس وقت گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ تجویز پہنچی عمر بن سعید نے کہا یہ بہت اچھی تجویز ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا انہیں کہا حسین فنس چکے ہیں اب انہیں یہاں سے کہیں نکلنے نہ دینا حسین فنس چکے ہیں اب انہیں یہاں سے کہیں نکلنے نہ دینا اس حکم سے ثابت ہوتا ہے امام کا مقابلہ امام کے جو دشمن تھے وہ انسان نہیں درندے تھے وہ انسان کہلانے کے حق دار نہیں تھے وہ درندے تھے امامِ عالی مقام نے تو تجاویز دیں لیکن انہوں نے امامِ عالی مقام کی کسی تجویز کو قبول نہیں کیا انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا آپ ہمارے گھیرے میں ہیں آپ پھنس چکے ہیں آپ وطن سے دور ہیں بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یہاں تک شمر نے کہا کہ حسین اپنی نسل کو بچا لو آنے والے دور میں آنے والی صدیوں میں کسی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ حسین نام کی کوئی ہستی دنیا میں آئی تھی تمہاری نسل مٹ جائے گی آج اپنی نسل کو بچا لو نواسہِ رسول نے کیا جواب دیا فرمایا میں نے آج اپنی نسل نہیں بچانے اللہ کا دین بچانا فَذْكُرُونِ جس نے اللہ کا دین بچایا اس کی نسل پوری دنیا میں عباد ہے اور یہ شمر یہ عمر بن سعد یہ ابن زیاد جنہوں نے اس وقت اپنی نسلیں بچائی تھی چاند سالوں میں خود بھی مٹ گئے نسلیں بھی مٹ گئے جو اللہ کے دین سے وفا کرتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ سے عزتیں اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے امامِ عالی مقام کا فیصلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن طریقوں سے آزماتا ہے وہ ساری آزمائشیں وہاں جمع ہو چکی ہیں پر نواسہِ رسول کا فیصلہ کیا ہے کچھ رہے یا نہ رہے میں نے اللہ کے دین سے وفا کرنی حضور حیدرِ کررار کی ایک دعا ہے جو آپ نے میدانِ عرفات میں فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے یعنی کچھ بھی اس نے حاصل نہیں کیا جب خدا کو کھو دیا ہے اور جس نے خدا کو پا لیا ہے اس نے کچھ بھی کھویا اس نے سب کچھ پا لیا ہے امامِ عالی مقام کا فیصلہ امامِ عالی مقام نے فرمایا تم نے یہ خط لکھ کے مجھے بلایا میں آیا ہوں اب نہیں تمہیں میرا آنا پسند راستہ چھوڑ دو میں واپس چلا جاتا ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کا راستہ بھی نہیں چھوڑیں گے یا بیعت کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس وقت امامِ عالی مقام نے پڑھا یا دہرو افن لکا من خلیل کم لکا بالشراک والاسیل انما الامرو الالجلیل کلو حین سالک اس سبیل چند دن عیش و عشرت کرنے کے لیے میرے دوست مجھ سے بے وفائی کر رہے ہیں پر یہ کتنا عرصہ عیش و عشرت کر لیں گے آخر ایک دن یہ بھی موت کے دروازے سے گزریں گے پھر میرا اور ان کا فیصلہ رب کے دربار میں ہوگا فرمایا کتنا عرصہ عیش کر لوگے ان یزیدیوں کے دل دنیا پرست تھے نواسہ رسول سامنے ہیں اور وہ ساتھ نہیں دے رہے نواسہ رسول سامنے ہیں اور وہ بے وفائی کر رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دل دنیا پرست تھے جب دل دنیا پرست ہو جائیں پھر دل اندے ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتے بعض لوگوں کی آنکھیں اندی ہوتی ہیں بعض لوگوں کے دل اندے ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّةِ فِي الصُّدُورِ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل اندے ہیں حالانکہ آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں دل اندے ہیں جب دل اندے ہیں وہ حق کو دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے حضرت پیر بلے شاہ کو سوری نے لکھا ہے بلے شاہ میں مردے ویکھے تردے پھردے کھاندے پندے بلے شاہ میں مردے ویکھے تردے پھردے کھاندے پیندے چل پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں لیکن ہیں مردے کیوں؟ ان کا دل اندہ ہے ان کا دل مرد ہے ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمِهِمْ وَلَا عَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ دل مردہ کیسے ہوتا ہے جب دنیا کوئی سب کچھ سمجھ لیا دنیا ہی سب کچھ ہے دنیا میں کامیاب ہونے آخرت کی کامیابی ترجیح نہیں دل مردہ ہو گیا اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے آخرت کی فکر پیدا کر لیں دل روشن ہو جائے ان یزیدیوں نے اس جہان کوئی سب کچھ سمجھ لیا اس جہان کی کامیابی کوئی سب کچھ سمجھ لیا عارفِ کھڑی نے لکھا ہے کہ دنیا کی مثال کیا ہے سوڑی گلی تے کنے توئے اے تھے ٹیٹے پینڈ نروئے سمبل کے پیر رکھیں و جنیاں اے تھے عجب تماشے ہوئے سمبل کے پیر رکھیں و جنیاں اے تھے عجب تماشے ہوئے اور پھر بلے شاہ کسوری لکھتے ہیں اے دنیا تلکن ویڑ آئے تھم تھم کے ٹرو اندیر آئے اے دنیا تلکن ویڑ آئے یہاں کئی لوگ پھسل جاتے ہیں یزیدیوں نے دنیا کوئی منزل بنایا بدبخت ہو گئے لانت کیس مستحق ہو گئے پر ان یزیدیوں میں ایک ایسا بھی تھا جس نے دنیا چھوڑ کر آخر منزل بنایا ہر بن یزید ریا آئی آج جب ان یزیدیوں پہ لانت ہوتی ہے ہر کو سلام پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ جب ہر ان میں سے نکلا تھا تو شمر نے کہا تھا اگر حسینی کافلے میں گئے تو آج شام کا ڈوبتا وہ سورج نہیں دیکھ سکوگے شام سے پہلے پہلے تم قتل ہو جاؤ گے اس وقت ہر کا فیصلہ کیا تھا موت سامنے نظر آ رہی ہے پر ہر نے دنیا کی کامیابی کو ترجیح دی ہے یا آخرت کی کامیابی یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے اور آخرت کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لیا ہے امام علی مقام نے فرمایا یا دہر افن لک من خلیل کم لکب الاشراق والاسیل انم الامرو الالجلیل کلو حیین صالق السبیل میرے ساتھ بے وفائی کر کے یہ لوگ کتنا عرصہ جی لیں گے آخر یہ بھی موت کے دروازے سے گزریں گے پھر میرا اور ان کا فیصلہ رب کے دربار میں ہوگا سات محرم عشاء کے بعد رات کے اندھیرے میں آگ کا علاؤ جل رہا ہے اس کے گرد امام علی مقام بھی بیٹھے ہیں شمر بھی عمر بن سعد بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ایک قاسد آیا ہے خط لے کے وہ خط عمر بن سعد نے پڑھے شمر ظل جوشن نے پڑھے اور پھر وہ خط کر دیا ہے امام علی مقام کی طرف سات محرم عشاء کے بعد رات کے اندھیرے میں آگ کے علاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا ابن زیاد نے کہا اب حسین کو اور مولت نہ دو اب اور مذاکرات نہ کرو فیصلہ کن بات کرو کہ یا بیعت کر لیں یا مرنے کے لئے تیار ہو جائیں جب امام علی مقام نے یہ خط پڑھا تو آپ نے جلال سے آگ میں پھینک دیا اور آگ میں خط پھینکتے ہوئے فرمایا جو قاسد خط لے کے آیا تھا اس کی طرف نگاہ فرماتے ہوئے فرمایا جاؤ جا کے گورنر کوفہ سے کہہ دو حسین وہ نہیں جسے ڈرا کے باطل کے آگے جھکایا جا سکے ہیں حسین نے تمہارا خط آگ میں ڈال دیا ہے شمرنے کا پھر آج کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے سات محرم کے دن مذاکرات ختم ہو گئے اور پھر تین دن آٹھ سات کا دن آٹھ کا دن اور نو کا دن یہ تین دن مذاکرات کے بغیر ہی جنگ کی تیاری میں ہی گزر گئے ہیں نو اور دس کی درمیانی رات شمرنے چاہا کہ حملہ کرے لیکن امام علی مقام نے پیغام بھیجا کہ ایک رات رک جاؤ حضرت عباس نے عرض کی آقا حسین ایک رات رکنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں فرمایا عباس تو تو جانتا ہے مجھے قرآن کی تلاوت کتنی پسند ہے میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کرلوں امام علی مقام سرکار سید شہدہ آپ کے شہادتیں اور کافلے کی شہادتیں وہ میرا موضوع نہیں ہے یوں بھی ایک گھنٹا اس سے کچھ وقت زائد ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر سمیٹھتا ہوں میری اب تک کی گفتگو میں امام علی مقام کا ہر فیصلہ امام علی مقام کی سیرت کا ہر پہلو ایسا ہے جو ہمارے لیے لائک تکلید ہے بریلی کے تاجدار نے جب امام علی مقام کا ذکر کیا ایک نات کے مکتے میں تو جہاں آپ نے نات مکمل کی تھی اسی موضوع پر آج میں اپنی تکریر مکمل کر رہا ہوں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو کس لفظ سے آپ نے مکتہ شروع کیا کیا بات کس لفظ سے اردو زبان میں یہ لفظ کس موقع پر بولا جاتا ہے کیا بات جب بات بڑی ہو اور مو چھوٹا ہو جب مضمون بڑا ہو اور علم تھوڑا ہو اور مضمون بیان کرنے کا حق ادا نہ ہو سکتا ہو تو پھر اردو شعرہ آجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات بیان میں نہیں آسکتی میں آجزی کرتا ہوں کیا بات اب کون ہیں جو حسنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے ان کی شان زیادہ ہے جو آلہ حضرت ہیں مرجع العلماء ہیں علم کا سمندر ہیں یادگارِ ابو حنیفہ ہیں جن کے شاگر صدر العفادل ہیں وہ آلہ حضرت جنہیں اللہ نے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے دین کا بڑا علم عطا کیا ہے لیکن جب حسنین کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے اس گھرانے کی شان اونچی میں آجزی کا اطراف کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہو نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی آلہ حضرت کے ہم زبان نہ ہو جائیں ہم بھی آلہ حضرت کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اس عقیدے میں نسبتِ رسول کی میں یہ لفظ بولتا ہوں آپ کہہ دیں کیا بات ہے نسبتِ رسول کی شہرِ رسول کی بیتِ رسول کی اہلِ بیتِ رسول کی اصحابِ رسول کی نواسہِ رسول کی جتنے جوان ہیں اتنی آواز نہیں آئی آپ نے منقبت پڑھنی ہے امامِ عالی مقام کی اس لیے نہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں تو آپ پڑھ رہے ہیں نہیں آپ اس نیت سے پڑھیں کربلا میں تو امام آپ کے قدموں میں ہم حاضر نہیں تھے کہ جانے لٹاتے آج سینوں کا زور لگا کے آپ کی شان تو بیان کر سکتے ہیں نواسہِ رسول کی نواسہِ رسول کی میں اور آپ داڑی شریف رکھ سکتے ہیں امامہ شریف پہن سکتے ہیں حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ نے جسم کی بناوٹ بھی ہم شکلِ پیمبر بنا سکتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنا دی ہے ہم ناخن تو کاٹ سکتے ہیں سنت کے مطابق انگلیوں کی شکل نہیں حضور کے ہاتھ والی بنا سکتے حسنین تو وہ ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے ہم شکلِ رسول بنا دی اس لئے میں کہتا ہوں نواسہِ رسول کی سبرِ حسین کی استقامتِ حسین کی تلاوتِ حسین کی کیا بات رضا اس شمنستانِ کرم کی زہرہِ قلی جسمِ حسین اور حسن پھول وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا